موسیقی 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 وہ بھی ہمارے دیش میں نہیں ہے ابھی ہم ڈپلیکیشن کر کے ساپٹویئر بنا رہے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن سوروات یہ ساری چیزیں جو نیو نیو انونیشن ٹیکنولوجی جو آئی ہے یہ باہر کے کنٹری سے ہی آئی ہے آج واتس اپ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے دیش کا نہیں ہے یا گوگل ہم استعمال کرتے وہ بھی ہمارے دیش کا نہیں ہے یوٹیوب استعمال کرتے وہ بھی ہمارے دیش کا نہیں ہے فیس بک استعمال کرتے وہ بھی ہمارے دیش کا نہیں ہے آج ہم 4G جو سیوہ استعمال کرتے ہیں آنے والے دنوں میں 5G آنے والا ہے وہ بھی ہمارے دیش کا نہیں ہے تو جب اتنی ساری بہت سارے اگزامپلز میں آپ کو گنا سکتا ہو جب یہ ہمارے دیش کے ہائے نہیں تو ہم کیسی بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دیش میں اپنے دیش کے پروٹک استعمال کر ہم دیورپمنٹ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو اسی لیے یہ جو بات ہے کہ ہم دیشی ویدیشی یہ ہم نے بھولنا چاہیے کیونکہ ایسا یہ ہم کریں گے تو ہمارے دیش سے کوئی بھی فلائٹ ہوئے کسی آدھر کنٹری میں نہیں جائیں گی ہمارے لڑکے بچے بھی آدھر کنٹری میں پڑھنے کے لیے ہم ہی لوگ بھیجتے جو یہ بولتے ہیں کہ دیش ویدیش کی بات نہیں کرنے چاہیے لیکن ان کے لڑکے بچوں کو یہ ہم دیکھیں کہ آپ کے لڑکے بچے کہاں پڑھتے ہیں تو وہ فورین میں پڑھتے ہیں کوئی ایسے میں پڑھتا ہوگا کوئی آشٹریلیا میں پڑھتا ہوگا تو ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے دیش میں ہی پڑھنا چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا بولنا الگ ہے کرنا بات الگ ہے تو یہ جو سوچ ہے اس سوچ کو ہم نے اپنے محنے نکال لینا ہے اور یہ جب ہم نکال لیں گے تو ہمارے من کے اندر میں یہ جو دوسی دبھاونا جو بھری پڑی ہوئے ہیں یہ نہیں رہے گی اور ہم صحیح ڈھنگ سے کسی بھی چیتر میں نام کر پائیں گے اور اپنے دیش کا جو نام ہے بھارت دیش کا جو نام ہے پورے ورڈ میں ہم اوچھے درجے پر نمبر ون ہم لے کے جائیں گے لیکن ایسا ہی دھی ہم مائنڈ سٹ رکھیں گے کہ دیش ویدیش والا تو ہم کئی پر نہیں جائیں گے کیونکہ جیسے آپ رکھیں گے دیش ویدیش کی بات تو دوسرے دیش بھی ہمارے ساتھ میں رکھ سکتے اور دوسرے دیش پر اوپر ہم نیربر ہوں گے تو ہمارا دوگ وکاس ہے یہاں کے یہاں سٹاپ ہو جائے گا تو اسی لیے میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا اللہ انڈیان سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیش ویدیش کی بھاسا جو ہے یہ گورنمنٹ بھی نہیں بولتی گورنمنٹ نے بھی بولا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پر ڈپینڈ ہوتے ہیں ہمارے کوپریشن ایکسٹرنر انٹرنل اپھیرس منسٹری ہے وہ یہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ اس منسٹری کے بھی ستاپنا نہیں کرنے پڑتی تو گورنمنٹ نہیں بول رہی ہے یہ اپنے طرف سے ہم لوگ اس کو مطلب بتا رہے ہیں اور لوگوں کے من کے اندر میں گلت فائمیاں بنا رہے ہیں تو یہ گلت بات ہے ویسی بات ہم نے نہیں کرنی چاہیے آج گلوبلایزیشن کا دور ہے پورا دیش پورا ورلڈ ایک ہو چکا ہے کیونکہ آج ہم کئی پر بھی رہتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاتھ میں جو موبائل انٹر ہیں اس انٹر کے مادے میں سے ہم کسی کے ساتھ بھی ایک سیکنڈ کے اندر میں کمیونیکٹ کر سکتے ہیں مطلب آج پورا ورلڈ ہمارے مٹی میں ہے تو ایسا ہے ہم سوچتے ہیں تو ہم آپ کے پرٹیکولر ریلیٹیو اید کسی ادھر کنٹری میں ہوں گے تو آپ تو ان سے بات ہی نہیں کر پائیں گے آپ ادھر کنٹری میں جائے نہیں پائیں گے تو ایسا کہنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے رائیٹ سر اور یہ بلکل آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آپ نے بتایا جو جیسے فیس بک ہے آپ ٹویٹر ہے یا پھر واتس اپ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں سے ہندوستان کا یہ کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اور سارے بہار کے پلیٹ فارم پورا دو پورا دیش اس میں کننیکٹڈ ہے آج کے ڈیٹ میں تو جو ووکل لوکل کو لے کر تھوڑا سا اگر نیگیٹیوٹی مارکٹ میں فیلا رہے ہیں ان کے لیے بلکل صحیح جواب آپ نے دیا ہے سو تھانکیو سو مس اور یہ بہت ضروری بھی ہے انفیکٹ لوگوں تک یہ آپ کے دورہ پہنچے تو زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ہم لوگوں نے اپنے لیول پہ بتانے کے کوشش کرتے ہیں پھر بھی مجھے لگا کہ یہ آپ سے سوال کرنا چاہیے کیونکہ آپ جس لیول پہ ہیں اور جس لیول پہ آپ جو انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے جو کلیریٹی آپ نے دیا اسیس کو لے کر کے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے